موسیقی 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 نشانے پر لگی گولی کافی سے زیادہ ہوتی ہے تباہی کے لیے شارٹ سٹکٹ ہونا کافی ہوتا ہے بعض اوقات بال کی طرح باریک تاروں کے آپس میں جڑ جانے سے کروڑوں کی بجلی کر بیٹھ جاتے ہیں ہو نہ ہو یہ انہی چھینیوں میں سے کسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے وہ میری بات کاٹ کر بولا وہ خاموشی سے انتظار کرنے کے وجہے کچھ نکچ کر گزرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں اندھیرے میں تمہارے آدمی آسانی سے ان کا سراغ نہیں لگا سکیں گے اسی وقت اول خان کے ہاتھ میں موجود وائرلیس اپریٹر سے ایک مددم سے انسانی آواز سنائی دن لگی اول خان نے اندھیرے میں ٹٹرول کر اس آلے کی آواز قدر بڑھا دی متدد آدمی تھی جو وقفے وقفے سے بول رہے تھے ان سب کے شراختی کورڈ میں برڈی کا لفظ مشترک تھا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنسہ بھی بولا جا رہا تھا تم کون سے برڈی ہو میں نے ہنس کر اول خان سے بوچھا صرف برڈ اس نے مقتصر سا جواب دیا اور اپنی توجہ اپریٹر سے اوبرنے والی آوازوں پر مرکوز کرتی وہ باری باری ایک دوسرے کو اپنے پوزیشن سے آگاہ کر کے اگلی راکے میں ہونے والے روشنی کی تیز جھماکے اور پھر گیرے اندھیرے کے بارے میں اپنی کیا سرائیاں بیان کر کے دوسروں کی رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے برڈی تھری کالنگ برڈی سیون اپریٹرز پر آواز اپری تمہارا خیال بالکل غلط ہے یہ کسی بم کا دماغہ نہیں تھا میں سات سال تک واپڈا میں کام کرتا رہا ہوں میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ کسی برکی شارٹ سرکٹ کی نیل گو روشنی تھی کسی سب اسٹیشن میں آگ لگی تھی یہ ہائی ٹینشن تار ٹوٹے تھے یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں برڈ کو پوری سیچویشن سے آگاہ کر دینا چاہیے میرے اندازہ ہے کہ یہ واقعہ اسی علاقے میں رونما ہوا ہے جو ہماری منسل ہے ہم کسی بھی وقت اس سے تاریخ علاقے میں تاکل ہونے والے ہیں اوور برڈی سیون ریسپارننگ برڈی تھری اپریٹرز سے ایک منہنی اور بیزار سے آواز اپری میرے ذہن میں جو کچھ آیا تھا میں نے وہ کہہ ڈالا لیکن تمہاری بات بھی کریسنے ایک قیاس معلوم ہوتی ہے اگر تارگیٹیر کے اندھیر میں ڈوب چکا ہے تو ہمیں وہاں تاکل ہونے سے پہلے برڈ سے ادایات لینے چاہیے میں بجلی اور رسک کی باریکشیوں کو نہیں سمجھتا تم خود ہی برڈ سے بات کر لو لمحہ بھر میں تمہیں نئی ادایات مل چاہیے کی اوور مگر تم ہمارے سینئر ہو برڈی تھری کی پورے اعتجاج آواز ابری یونٹ کی کمان تم ہی کر رہے ہو برڈ سے تم بات کر لو مجھے اس کی آواز سے خوف آتا ہے اور میں بلا وجہ ہکلاٹ کا شکار ہو جاتا ہوں اوور تم پکے آئے میں کو چلائی ہوئے آواز میں کہا گیا پھر برڈی سیون بلکل ہی پتلی ہوئی نرم اور آہزانہ آواز میں برڈی یعنی اول خان کو بکارنے لگا اول خان شاید اپنے آدمیوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اس نے برڈی تھری اور برڈی سیون کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سنی اس لئے اس نے چوتھی کال کے بعد برڈی سیون کو جواب دیا برڈی سیون اول خان کو مشاہدات سے آگاہ کرتا رہا اول خان نے مکمل خاموشی اور تحمل سے اس کو پوری بات کرنے کا موقع دیا اور اسے کال اوور ہوتے ہی اپنا فیصلہ سنا تھیا بہت بڑا علاقہ اندھیرے میں ٹوبا ہوا معلوم ہو رہا ہے کاریوں میں یہاں داخل ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے گاڑیاں باہر چھوڑ کر سب لوگ پیدل آگے پڑے وہ دونوں ابھی تک اس علاقے میں موجود ہونے چاہیے ان کے پاس کالے رنگ کی آکارڈ ہے ان کے ساتھ ایک سیت مند اور دراز کامت قیدی بھی موجود ہوگا انہوں نے کوئی دعو آزما کر قیدی کے ایک کولیے کی ہٹی اتار کر اسے تقریباً معذور کیا ہوا ہے ہمارا پہلا حدف اسی قیدی کی بازیابی ہے میں مسلسل لائن پر موجود رہوں گا کہیں بھی کوئی غیر معمولی بات نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع ملنی چاہیے اوہریں ڈال اس نے پیغام نیچر کرنے والا بٹن چھوڑ کر اپنی جانب سے اس کال کا سلسلہ منقطع کر دیا لیکن اپنیٹس کو بدستور آن رہنے دیا اول خان کی طرف سے ہدایات کا اجراہ ہوتے ہی ٹرانس میٹر پر زبانی افرات فریق کا ایک دویل سلسلہ شروع ہو گیا اس مہم میں غالباً کئی برڈی شامل تھے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس ایسا لاسلکی مواصلاتی عالی موجود تھا جو مقصود فرکوینسی پر دوسروں کے عالی سے ہم آنگ تھا اور ان میں سے ہر شخص اپنے آپریٹس کو آن رکھ کر دوسروں کی گفتگو سن سکتا تھا اس مہم کا آغاز ہوتے ہی ان سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹرانس میٹر سے آن کر لیے اور ہر ایک کو اپنے چیف کی دی ہوئی آدائیات کا علم ہو چکا تھا مگر پھر بھی برڈی سیون ہر شخص سے سب سے پہلے اسی عمر کی تصدیق طلب کر رہا تھا اور پھر اسے اس کے متعینہ راستے کے بارے میں سمجھا رہا تھا میں نے ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ برڈی سیون کو اپنے میشن کی کامیابی کے ساتھ ہی اس بارے میں فکر لاک ہو گی تھی کہ کہیں اندھیرے میں ہونے والی غلط فہمی کی بنا پر اس کے ساتھ ہی آپس ہی میں نہ لڑ پڑے شاید وہ علاقہ بڑی سیون کا دیکھا بھالا تھا اور اسی وجہ سے اسے اس مہم کی کماندزوں پہ گئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہر ساتھی کو مقصود کلیوں چراہوں اور امتیازی نشانیوں کے ساتھ اس کے دائرہ کار سے آگا کر رہا تھا اور ہر شخص پوری توجہ سے اس طرف سے ہدایات لے رہا تھا میں نے دنیا کے بہت سے ملک دیکھے ہیں اچانک یہ اول خان جھلا کر کہنے لگا ہر جگہ بے شمار چھوٹے اور بڑے جرائم ہوتے لیکن تقیقات کے نتیجے میں ہمیشہ مقامی مجرم ہی بے نقابہ ہوتے ہیں باہر سے آنے والے غیر ملکی مجرموں میں اتنی حمد اور جرت میں ہی ہوتی کہ وہ مقامی قانون سے ٹکرانے کا خطرہ مولیں لیکن کراچی کا باوہ آدم ہی نڈال آئے یا جس کا جی چاہتا ہے اور مار کھائے بغیر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان حرامزاد دو گلی چینیوں کو کہ حمد کیسی ہوئی کہ وہ جانگیر کے گھر میں گز کر اسی یرگمال بنا بیٹھے اور جب پکڑ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو اسے ساتھ لے کر فرار ہو گئے وہ میرے ہاتھ لگ گئے تو تم یقین کرو کہ کڑی باز پر اس کے بعد میں انہیں کتے کی موت مار دوں گا ڈان کوانگ فو ان کے سائیوں کا بھی سراغ نہیں لگا سکی گا آہستہ بولو میں نے اس کو نہیں مارتے ہوگا قاتلوں اور بندماشوں کے بھی کچھ قانونی حقوق ہوتے ہیں انہیں عدالتوں میں صفائی گموں کا دیئے بغیر کتور بیلیوں کی طرح نہیں مارا جا سکتا تم اسٹی ایف کی ایک ذمہ دار افسر ہو انسانی حقوق کی کسی تنظیم نے تمہارے یہ الفاظ سن لیے تو تمہارے خلاف ایک طوفان کڑا ہو جائے گا انسانی حقوق اندھیرے میں اس کی تنفر آمیز آواز ابریں یہ سب عالمی مفادات کے ٹھکوس لے ہیں جب تک ان کے مفادات کو ذکھ نہیں پہنچتی وہ انسانی حقوق کی بڑی سے بڑی خلاف ورسیوں پر بھی آنکھیں بند کیے رہے ہیں جب ان کی راہ میں رکھنا اندازی ہونے لگتی ہے تو ایک شور کڑا کر کے لشکر کچھ تک کی نوبت آ جاتی ہے چند برطانوی ملاہوں کی تدھیک کو بہانہ بنا کر انگریزوں نے بحر اوکیا نوس عبور کر کے فاک لینڈ کو پیس ڈالنے کی جو ناکام کوشش کی تھی وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے شاید اس ڈی ایف ایسی ہی رکافٹوں کا توڑ کرنے کے لیے پناہی کی ہے ہم سرکاری ہیں نا نیم سرکاری ریکارڈ اور کاغذات پر دور دور تک ہمارا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن تم جانتے ہو کہ ہم کسی بھی محببتن پاکستانی سے زیادہ اس زمین کے وفادار ہیں میں قانونی موشگافیوں میں علجے بغیر ہر اس شخص کو جہانم واصل کر دینے کا عظم رکھتا ہوں جو اس ملک اور یہاں رہنے والوں کا دشمن ہو تم یہ سب کرتے ہو اور پھر بھی عزت کی زندگی کو سار رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے میں سگر سلگانے کے بات کا لیکن ایمانداری سے سوچو تو تمہیں اپنی کارکردگی کے لیے ان سرہ بھی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے تمہارے کارناموں کو کسی بھی وقت تمہارے خلاف فرد جرم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس نے بھی پر کر میری بات کارتی ہے اسٹی ایف کی داغ میں لٹالنے والے لوگ اول درجے کے محب وطن اور بے لوگ سفرات ہیں ان کے مقاصد بہت عالی تھے ہم لوگ عرضی نہیں بلکہ آفاقی قانون کے دائی ہیں ہر الہامی قانون نے انسان کو قصاص اور انتقام کا پورا پورا حق دی ہے جو ہماری جڑوں کو کارٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے نرخرے شیر ڈالتے ہیں اور یہی قانون فطرت ہیں اگر آج بدنوان سیاستدانوں کا کوئی ٹولہ برس اقتدار آ کر بدنیتی کے ساتھ ہم سے ہماری کارکردگی کا بے جاہ حساب لینا شروع کر دے تو بھی ہم اپنے ضمیر کے سامنے سرخ رو رہیں گے ہم اپنی اقتیارات کے سارے جرم نہیں کرتے خودناک جرائم کا انصداد کرتے ہیں ٹائنگ روم میں چٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ روشنی کہے کہ شولہ پڑھکا میں نے پلٹ کر دروازے میں سے اندر جھاکا تو ویرہ کے ہونٹوں میں سگرٹ تپی ہوئی تھی اور وہ دیا سلائی کی مدد سے اسے سلکانے کی کوشش کر رہی تھی دیا سلائی بوجھ گئی تو سگرٹ کے سلک تو اس سرے کے قریب سے ویرہ کی منمناتی ہوئی آواز ابری اپنا گلاس ختم کر رہے ہو یا میں اسے بھی خالی کرتوں اسے ہی نہیں تم بوتل کو بھی خالی کرتو اور وہیں مری رہو میں نے جل بھن کر اونچی آواز میں کہا مقاو والے مالکن عیمت میں ایک دلکش اور مدہوش عورت کو پھا کر بہت خوش ہوں کے ابھی تک انہیں صرف جانگیر پر گزارہ کرنا پڑ رہا ہے زرانہ کولی کی ہڈی اتارنے اور بٹھانے کا عمل ان کے لئے خاصا خوشگوار ثابت ہوگا ویرہ کا بہکہ بہکہ سا کہہ کا سنائی دیا پھر اس کی تنزی آواز آئی اس وقت تم کسی کسیر الہیال رنڈوی کی طرح کلکل آ رہے ہو تم اندھیرے میں کسی چمگادر کی طرح آنکھیں پاڑ پڑ کر کون سا تیر مار رہے ہو جو میری یہاں بیٹھے رہنے پر اعتراض کر رہے ہو کام بتاؤ تمہیں ابھی باہر آ جاتی ہوں اس کا مو نہ لگو اول خان نے آہستہ سکھا اس وقت وہ تھوڑی سی بہکی ہوئی ہے اپنی بے تکی باتوں سے ذرا سی دیر میں تمہیں تاؤ دلا دی گی اور کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل نہیں رہو گے متکے ہوئے انداز میں وہیں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا چند منٹ بعد ٹرانس میٹر پر اطلاع آئی کس علاقے کا پی ایم ٹی واقعی اٹھا دیا گیا تھا اس میں سے بینے والا کسیف تیل فٹ پات اور سڑک پر دور تک پھیلا ہوا تھا اور بجلی کی فرامی کا سلسلہ منکتا ہوئے کافی دیر گزر جانے کے باوجود وہاں چلے ہوئے تاروں کی تیز بو پھیلی ہوئی چھی اول خان وہ اطلاع سن کر بڑھ بڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرانس فارمر کی تبدیلی سے پہلے اس علاقے میں بجلی کی فرامی بحال نہیں ہو سکے گی اور آمے اندھیرے میں ان پنواشوں کو تلاش کرنا ہوگا ان کا روشنی میں بھی ہاتھ آنا اتنا آسان نہیں ہوگا مجھ تو بس ایک فکر کھائے جا رہی ہے کہ جنگیر کس سال میں ہوگا وہ بہت زیادہ جسمانی عزیز نے سینے کا حدی نہیں رہا ہے میں نے کہا اسٹی ایف کے کمانڈوز کو لانے والی جیپ پکتہ روش کے آخری سرے پر آہتے کی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی تھی میں دیکھ چکا تھا کہ اندھیرہ پھیلنے کے بعد کمانڈوز نے مکان کے چاروں کونوں کی نگے بانی کے ارادے سے برکرفتار پیش قدمی کی تھی لیکن جیپ اس وقت بھی خالی نہیں تھی اس میں نصب ٹرانس میٹر پر آنے والے پیغمات سے بخبر رہنے کے لیے ایک کمانڈو جیپ میں موجود تھا اور آہتے میں پہلی ہوئی گھور تاریکی میں جیپ کے ڈیش بورڈ میں نصب چند روشنیوں کا ہلکا سائی نکاز برامدے سے بھی دیکھا جا رہا تھا اچانک اول خان کے ٹرانس میٹر پر اطلاع ہے کہ سیاہ اکارڈ دیکھ لی گئی تھی وہ سرک سے کافی دور ایک ویران پلات پر جمع کودے کے ڈھیر سے آگے اس طرح پار کی ہوئی تھی کہ گھیری تاریکی میں پادیوں نظر میں اس کا دیکھ لیا جانا بھی ممکن نہیں تھا میرے لیے وہ خبر بہت سنسنی خیز اور حوصلہ افس آتی اول خان نے فوراں یہ ادایات دی کہ کربو جوار سے مزید دو کمانڈوز اس مقام پر پہنچائیں اور پھر منظم انداز میں اس ساکارڈ کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ مقابلے کی صورت میں موں کی نہ کھانی پڑے اس ٹی ایف کے عراقین میں کمال کے بار یہ تھی کہ وہ اپنے فرائز کی ادائیگی میں ہمہ تنگوش بر آواز رہتے تھے اور ٹال مٹول سے کام لے کر گلو خلاصی کی فکر میں غلطہ نہیں رہتے تھے اول خان کا حکم سنتے ہی یکے بعد دیکھ رہے چار افراد نے برڈی سیون سے رابطہ کر کے اپنی پوزیشن بتائی وہ سب بھی خالی پلارٹ سے ملہکہ گلیوں میں پوشیدہ رہ کر پیش قدمی کر رہے تھے میں ٹرانس میٹر پر ان لوگوں کی تمام گفتگو سن رہا تھا لیکن اس وقت پروٹوکول کچھ ایسا تھا کہ اول خان اپنے احکام برڈی سیون کو دے رہا تھا اور وہ ان احکام کی روشنی میں دوسروں کو ہدایات دے رہا تھا دو آدمیوں کو خالی پلارٹ کے طرف روانہ کرنے کی ہدایات جاری کرنے کے بعد برڈی سیون نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کر کے انہیں بریف کرنا شروع کر دیا ملی ہوئے غیر اہم اور رسمی سی کاروائی تھی اس لیے میں بے فکری سے کرسی میں تنسا ریڈی آئی آوازوں کے سوسی زیرو بم سے محضوظ ہوتا رہا جب برڈی سیون برڈی ون سے مخاطب ہوا تو اس کے تیسرے پیغام کے بعد مجھے چونکنا پڑ گیا تھا برڈی ون کو پکارا جارہا تھا لیکن جواب ندار تھا دوسری طرف چھائی ہوئی خاموشی کی وجہ سے برڈی سیون کی آواز میں بتدریج ایک عجیب سی تشویش شوبرتی جاری تھی یہ کہاں غائب ہو کیا اول خان پرتشویش آواز میں بڑھ پڑا میری طرح وہ بھی پوری توجہ سے ٹرانس میٹر پر رکھونے والی دو طرفہ باتیں سنتا رہا دو آدمی اکارڈ والے خالی پلات کی طرف بھی دیئے گئے تھے پکی آدمی تیزی کے ساتھ اس علاقے کی طرف سمنٹنے لگے یہاں برڈی ون کی موجودگی متوقع تھی پیدر پیس سات ناکامیوں کے بعد برڈی سیون دوسروں کو ہنگامی ہدایات دے رہا تھا اس کی طرف سے ایک کال اوور ہوتے ہی اپریٹرز پر ایک کام تیوئی نکاح زیادہ آواز اپری برڈی ون کالنگ اینی بڑی جو بھی میری آواز سنڈا وہ اس کال کا جواب تو اوور اوہ اول خان کے ہر کسی غضب ناغ غرارت ازاد ہوئی معلوم ہوتا ہے یہ کسی مسئیبت سے دو چار ہو چکا ہے مجھے تو اس کی طویل خاموشی سے ہی کسی گڑ بڑھ کا یقین ہو چکا تھا دوسری طرف سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا برڈی ون سے گفتگو کا سب سے زیادہ استحقاق برڈی سیون کو حاصل تھا اس لیے دوسرے خاموشی رہے چند سانیوں بعد برڈی سیون لائن پر آ گیا برڈی سیون ریسیونگ برڈی ون اس کی آواز سنائی تھی تم کہا اور کیا کر رہے ہو اوور مجھے انگریزی میں بات کرو اس بار برڈی ون نے انگریزی میں کہا میں اس وقت دشمن کی تحویل میں ہوں یہ دونوں صرف انگریزی سمجھ سکتے ہیں اس لیے مجھے انگریزی میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے میری کوپڑی پر ضرب لگائی اور مجھے بے ہوش کر کے اٹھا کر لیا ہے اب میں ان کے رحم و کرم پر ہوں یہ لوگ تم سے بات کرنے چاہتے ہیں اوور تم دروگہ اسٹریٹ سے آگے بڑھ رہے تھے مجھے اندازہ ہے کہ تم کو کہاں کھیرا گیا ہوگا صرف دو چار مکانوں کے دیکھ بھال کے بعد ہم تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑی سیون کا لحظہ سکت اور سرد ہو گیا انہوں نے تمہیں بات کرنے کی اجازت دے کر سنگین غلطی کی ہے اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکیں گے اوور مارنے یا مرجانے کے فلسفے پر عمل کرنے والے کبھی قیدی نہیں بنتے اس بار اجنبی لبو لہجے میں ایک استضائیہ غیر ملکی آواز سنائی تھی تم دروگہ اسٹریٹ کے چار نہیں سارے مکانات چھانڈا دو تمہیں ہمارا سراغ نہیں مل سکے گا ہم ایک محفوظ ٹھکانے پر ہیں چانگین کو بے ہوش کر کے آئی کارڈ سمیت ایک ککڑے دان کے قریب چھوڑ چکے ہیں ہماری فکر کرنے کے بجائے اسے تلاش کرو وہ ہوش میں آگیا تو اس کی چیخیں زمین و آسمان تک خود دہلا دیں گی اس کے کھولے کی ہڈی کو کوئی ماہر ترین آرتوپیڈک بھی سرجی کے بغیر دوبارہ نہیں بٹھا سکے گا اوور انگریزی میں کی جانے والی وہ حرزہ سراہی استعال انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تشویش ناک بھی تھی بولنے والے کہ اللہ بولے جا اس بات کی چگلی کارا تھا کہ اس کا تعلق مشرقی بائید کے کسی قطعے سے تھا وہ واضح طور پر مقاو کا پہشندہ تھا جو بڑی ون کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی باتوں سے یہ سائر ہو چکا تھا کہ اسے خالی پلات پر اکارٹ کی دریافت کا علم نہیں تھا جبکہ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے کی بات تھی اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کو بڑی ون پر غالب آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی تم کون ہو تم نے یہاں لا قانونیت کا بازار کیوں گرم کیا ہوئے بڑی سیون نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد پوچھا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جسارت تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی ہم نے کوئی لا قانونیت نہیں پھیلائی یہاں کھمنوں امان خراب کرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم ڈینی نامی شخص سے اپنا پرانا حساب صاف کرنے آئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم خاموشی سے گوشہ نشین ہو جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سرکاری آدمی اس کی حمایت کیوں کرے ہو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم سرکاری آدمی ہیں بڑی سیون نے اچھا سوال کیا سامنے کی بات ہے عام آدمی ٹرانس میٹر لے کر نہیں گھوما کرتے ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے کافی آدمی جانگیر کے گھر میں بھی موجود ہیں تمہیں ڈینی اور اس کے ساتھیوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہے ہمیں ڈینی سے نہیں اس میشن سے دلچسپی ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں ہماری فشتوں کو بھی اس میشن کا پتہ نہیں ہمیں صرف ڈینی سے سرکار ہے اس کی طرف سے کال اوور ہوتی ایک نئی آواز لائن پر آگی اس شخص نے اطلاع دی کہ تحریک اور گندے پلات پر سیاہ آکار دریافت کر لی گئی تھی اس کی چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹ پر ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ کسی ایسی عذیت میں مبتلا تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی رہ رہ کر غیر ارادی طور پر کراہ جا رہا تھا میرے لیے خبر اتمنان بکس تھی کہ جانگیر جس سال میں بیتا دستیاب ہو چکا تھا نئے آدمی کے خاموش ہوتا ہی اول خان نے اپنے اپریٹرز پر ہدایات دینی شروع کر دی چانگیر کو اسی اکارڈ میں فوری طور پر اسپطال منتقل کرنے کے بارے میں اس نے اردو میں بات مکمل کے اور پھر انگریزی میں اس چک سے مخاطب ہو گیا جس نے بڑیڈی کوئی یرگمال بنایا ہوا تھا تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے اول خان اس سے کہہ رہا تھا اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ہمارے آدمی کو چھوڑ کر خاموشی سے نکل جاؤ تم مر کر بھی ڈینی تک نہیں پہنچ سکتے ہم سے ٹکرا کر تمہیں موت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں مل سکے گا خاموش جلد تم دونوں کے گرد اپنا گیرہ تنگ کر دیں گے تمہارے چھوڑے ہوئے بھت کو بلکل بے ضرر بنایا جا چکا ہے ہم مقاہو سے بلا وجہ یہاں نہیں آئے ہیں اس بار اس کی آواز میں تلکی گلی ہوئی تھی اگر ڈینی تمہارے ساتھ موجود ہے تو اس سے بات کرو تمہیں ماری دشمنی کے اسباب کا اندازہ ہو جائے گا میں بھی کیے لیتا ہوں میں نے یہ کہہ کر اول خان سے اپریٹرز لے لیا اور بٹن دبا کر بولنے لگا مجھ سے تمہیں کیا بات کرنی ہے میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے اوہ دوسری طرف سے ایک کریہا غرہت ابری عابد میں معصوم نہ بنو تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ تم مقاہو میں ڈان کو آنگفو کے ساتھ کیا کھیل کھیل کر آئے ہو تم اس کی حویلی میں قتل و خون ریزی کر کے بھی معصوم بنے رہے ہاتھ یہ ہے کہ تم نے ڈان کے معزز مہمان نیشی کاؤ تک کو نہیں چھوڑا اور سب کو چکمہ دے کر مقاہو سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈان ان غلطیوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کسی دشمن نے میرے خلاف ڈان کے کان بھرے ہیں میں نرم اور مسالحہ لندہ جمعہ کا میں ہر لمحے ڈان اور اس کے آدمیوں کی نگاہوں میں رہا تھا دوسروں کی طرح میں نے بھی ڈان کے حویلی میں ہونے والے خون ریز ٹرامے دیکھے تھے لیکن اس وقت مجھ پر کوئی شبہ نہیں کیا گیا تھا نیشی کاؤ کے بارے میں خود ڈان کا خیال تھا کہ وہ اس کی کسی حریف کا نشانہ بنا تھا اتنے دن بعد تم لوگوں کو کیا الہم ہوا ہے کہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو میرا ان تمام واقعات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا اگر نینے والا آدمی ہے وہ مکاؤ کے پل پل کی قبریں رکھتا ہے لیکن اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تم کسی کی سفارش پر اپنی عورت کی تلاش میں مکاؤ آئے تو ڈان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہارا شمار شی کے بدترین دشمنوں میں ہوتا ہے نیشی کاؤ کے قتل کے بعد ڈان کو پتا چلا کہ ان دنوں تم مافیا کے لیے کام کر رہے تھے لیکن تم نے دونوں میں سے کسی کو نہیں بکشا تم جس تالی میں کھاتے ہو اسی میں چھیت کرتے ہو ایک طرف تم نے ڈان کے آنکوں میں دھول جھوکی اور دوسری طرف مافیا کے ڈان تری کو موت کے گھاٹ اتار دیا تمہارے ان جرائم کو معاف نہیں کیا جا سکتا نہ کرو معاف اور بند راستوں پر سر مارتے رہو میں نے بھنا کر کہا دوسری طرف سے زریلی ہنسی کی آواز گوجی پھر کہا گیا اب ہم بند راستے پر نہیں ہیں تم سے بات ہونے کے بعد ہمیں پتا چل چکا ہے کہ تم جانگیر کے مکان میں ہو وہ تاریخ مکان اس وقت بھی ہمارے نظروں میں ہے تم وہاں سے زندہ نہیں جا سکو کہ تمہیں آزاد چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تمہیں مار دیا جائے اس بار میں نے جواب دینی کی ضرورت محسوس نہیں کی مجھ سے جو کچھ کہا گیا تو وہ بلکل ہی بے سروپا نہیں تھا ڈان کانگ فو جیسا کینا پرور اور انا پرست شخص سے یقینا یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے مکاؤ بلوا کر اپنے ہاتھوں سے سزا دے لیکن اس دور میں یہ ممکن نہیں رہا کہ پاکستان جیسے ملک سے کسی کو آگوا کر کے پوری رازداری کے ساتھ مقاؤ جیسے دور افتادہ مقام تک پہنچایا جا سکے اس وجہ سے یہی بات کرینے کا آس لگتی تھی کہ ڈان نے ان دونوں کو میری موت کا پروانہ دے کر کراچی پیچا ہوگا ان دونوں کی مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ جانگیر کو اپنے ساتھ نکال لے جانے کے باوجود اسے زیادہ دیر تک اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکے تھی اس چال کے لئے ارکتم ہوتی چانگیر کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنے کا سنگین مسئلہ پیدا ہوا تو اسے اسی کی گاڑی میں بے ہوش کر کے کہیں رپوش ہو گیا تھی چانگیر کی سلامتی کے بارے میں تشویش دور ہونے کے بعد اول خان اپنے آدمی کے بارے میں فکر مند ہو گیا تھا اسے ڈر تک کہیں وہ چینی بند ماش اپنی ناکامی پر چلا کر اسے ہلاک نہ کر ڈالے اس آدمی کی جان کے علاوہ دوسری پرشانی یہ تھی کہ اسٹی ایف کا ایک لاسل کے مواصلاتی آلہ ان دونوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اسٹی ایف کے مقامی یونٹ کے پاس اس ساخت کے پندرہ ٹرانس میٹر تھے جو ایک مقصود فریکوینسی پر پانچ سے سات کلومیٹر کی رینج میں کام کرتے تھے اور لوگ اپنے اندرونی شہر سرگرمیوں میں بہائمی رابطے کے لیے وہی ٹرانس میٹر استعمال کرتے تھے ایک اپریٹرز غیر متعلقہ افراد کی تحویل میں چلے جانے کے باعث بکیہ چودہ ٹرانس میٹر بلکل ناکارہ ہو کر رہے تھے کیونکہ ان پر دیا جانے والا خر پیغام مقاؤ کے بند ماشوں تک پہنچ سکتا تھا وہ پیغام سمجھنے کے لیے کسی مترجم سے بھی کام لے سکتے تھے کیسا نہیں تھا کہ اسٹی ایف کے پاس صرف وہی ٹرانس میٹرز تھے وہ باوسائل لوگ تھے ان کی ہما وقت کارگردگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہر شعبے میں متبادل سہولیات مہیا کی جاتی تھے اول خان فیصلہ کر چکا تھا کہ اسٹیشن فور پہنچنے کے بعد وہ ان سیٹوں کا استعمال عارضی طور پر محتل کر دیکھا جب تک مقاؤ والوں کا قصہ نمٹ نہ جاتا اس کے آدمی اپنی ضروریات کے لیے دوسرے ٹرانس میٹرز استعمال کر سکتے تھے جو قدر وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ فاصلے تک کام کرتے تھے آتے میں موجود کمانڈوز مستعدی کے ساتھ اپنے فرائز کے انجام دہی میں مصروف تھے اس طرحان میں جانگیر کے چوکی دار نے ٹرائنگ روم میں روشنی کا بندوبست کر دیا تھا میں اول خان کے ساتھ ٹرائنگ روم میں داخل ہوا تو ویرہ پورے اتمنان سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی نشہ کے وجہ سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا آنکھوں کے پتلیاں سکڑ چکی تھی اور ان میں تیز حیوانی چمک اوت کا رہی تھی تباہی پر رکھے ہوئے دونوں گلاس خالی تھے یوں معلوم مہراتا جیسے ویرہ دل بھر کے مہنوشی کر چکی تھی اور اس وقت فارغ بیٹھی ہوئی تھی بہتر خالی کیا بغیر تم نے ہاتھ کیوں روک لیا میں نے چھوکتے ہو لہج میں پوچھا وقفہ وہ فضاء میں ہاتھ نہ چاہ کر بولی وقفہ بہت ضروری ہے ویسے بھی اب واپسی کا وقت ہو چلا ہے ہم کب تک یہاں اندھیرے میں جھک مارتے رہیں گے اس کی آواز قدر بھاری ہو چکی تھی لیکن زبان پر نشے کی ذرہ بھی لکنت نہیں تھی ہم اندھیرے میں جھک مار رہے ہیں میں نے ہر سے کہا کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ دوچینی بنباد جانگیر کو اٹھا کر لے گئے ہمیں اس کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا رہنے دو ویرہ نے میری طرف آج جٹا کر کہا تم سمجھ رہے ہو کہ میں کالے کتے کے اثرات کے تحت دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھی ہوئی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے جانگیر کا یہ ڈرائنگ روم ویسٹ اوپن ہے اور میں برامدے میں اوبرنے والی ہر انسانی اور ریڈیای آواز بخو بھی سن رہی تھی اسے کس اسپتال میں لے جایا گیا ہے میرے آدمی امرجنسی میں پی این اے سے شفاہ یا جناہ اسپتال کا ہی روک کرتے ہیں اول خان بول پڑا اسپتال کوئی بھی ہو جانگیر کا مناسب علاج نہیں ہو سکے کا دیرا اپنی جونک میں بولی اس کے کولی کے ہیڈی مارشل آرٹ کا کوئی ماہری بٹھا سکے کا ڈاکٹر ریہ سنگ کر کے اسے پیتھڈرین کے انجیکشن دیتے رہیں گے یا پھر کوئی بڑا آپریشن تجویز کریں گے اس کے لیے تمہیں مارشل آرٹ کا کوئی بڑا ماہری تلاش کرنا ہوگا تم بھی تم مارشل آرٹ کے ماہر بنی پھرتی ہو میں نے اسے یاد دلا میں ہاتھ پیروں کی چھوٹے موٹے جوڑ اتار سکتی ہوں انہیں بٹھانا میری دستر سے باہر ہے تم اپنے قدموں پر چل سکتی ہو یا کسی کو بلانا ہوگا میں نے چند ثانیوں تک اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے رہنے کے بعد کہا